دیکھو تمہاری جمہوریت کا جنادہ نکل رہا ہے دروازہ کھولو دیکھو تمہاری جمہوریت کا جنادہ نکل رہا ہے تو ایک مجاہد جو اپنی آزادی کے لیے اپنے حقوق کے لیے اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہا ہے وہ لگ بک تیس سال سے زیادہ ہو گئے ہیں ورلڈ ریکارڈ ملاقاتوں کا نواز شریف کے پاس ہے گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آپ دیں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ریکارڈ لگ جائے گا ملاقاتوں کا گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نواز شریف کے پاس ریکارڈ ہے جیل میں ہم نے نکالی تھی ایوریج بیس کے قریب ملاقاتیں روز کی نکل رہی تھی حالانکہ کچھ دن چھٹی بھی ہوتی ہے ملاقاتیں نہیں ہو سکتی بیچ میں لیکن نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ ریکارڈ ہے ملاقاتوں کا تبعی ملاقاتیں میاں صاحب نے فرمائی ہے جیل کے اندر صاحبی ہمارے ساتھ موجود ہیں دوز وہ کہتے ہیں چودہ پندرہ بندوں کا ایک پورا وہ بنتا تھا ایسے دائرہ پرسیاں لگتی تھی ویہاں سب تیہ کرتے تھے لسٹ آتی تھی کہ اس کو بلالو اس کو بلالو اس کو جس بندے نے لسٹوں پر گھڑ لگائے ہو اور کراس لگائے ہو اس کو کیا پتا آرٹیکل کیسے لکھتے ہیں ان کی ٹوٹل کارکردگی جیل کے اندر جو لسٹ بائر سے آتی تھی لکھ کے اردو زبان میں اس کے اوپر کراس یا گھڑ لگانے کی ہے وہ کہاں سے آرٹیکل پڑھ نہیں سکے یہ کبھی تو لکھیں گے یہ آرٹیکل دوسرا شباز شریف صاحب کا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دپیر کہاں کھانا نیچے لکھا ہو جناب مجھے یہ چیئے یہ چیئے یہ چیئے یہ چیئے یہ چیئے یہ چیئے اس دور میں ان کی اپنی رائٹنگ کا میں نے دیکھا دی سید مند بندہ اتنا کھانا نہیں کھاتا جو رائیوینڈ میں بنا کے ان کی لسٹ جاتی تھی ان کے ملازم لے کے جاتے ہیں ناشتے کے ٹائم جب آپ کھانا کھالیں گھر میں آپ کو کوئی پوچھے آپ نے دپیر میں کیا کھانا دو آگے تھے ان دپیر کو پوچھیں پیٹ بھرا ہو تو بندے کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ کیا کھانا ہے وہ ناشتے کے ٹائم جو لسٹ بناتے تھے دپیر کے اور رات کے کھانے کی وہ میں نے دیکھی ہے اب کھانوں کی لسٹیں بنانے والے ملاقاتوں کی لسٹیں فائنل کرنے والے جب یہ دیکھیں کہ ان کا مخالف آرٹیکل لکھ رہا ہے بھائی غش تو پڑھیں گے ایک آرٹیکل کے دور پر وہ چھپا ہے ایکانومیسٹ نے بھی مزاقی بنا دیا ہے مرتضی سولنگی صاحب کا وہ بھی اس کو منٹ بعد دوبارہ دوبارہ پوسٹ کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اس کو صحابت سکھائیں گے ایکانومیسٹ کو کئی دفعہ سرکاری عوضے لینے والا صحابی ایکانومیسٹ کو بتائے گا جا کے کہ صحابت کیسے کرنی ہے تو پھر تو میرے خیال میں پوری دنیا میں صحابت کی سب سے بڑی یونیورسٹی جو ہے وہ پاکستان میں کھول کے مرتضی سولنگی کو اس کا وی سی بنا دینا چاہیے اس کے علاوہ تو اور کوئی حل نہیں ہے پہلے انہوں نے انڈیا کے ساحلوں پہ ہمارا نام روشن کیا جا کے جب بلاول بھٹو کے ساتھ گئے تھے گریب بول کہے لیکن جیسے یہ لوگ ٹریول کرتے ہیں ہمارے دوستوں کا جو ٹریولنگ کا ہسٹری ہے نا صرف آپ وہ دیکھ لیں ایک مخصوص ٹولہ ہے صحابیوں کا جو سیاستدانوں کے ساتھ ٹریول کرتا ہے پانچ پانچ درجن مرتبہ ان کے لائف ٹائم میں ٹرپ ہیں پانچ درجن کا مطلب ہے پچاس سے زیادہ لائف ٹائم میں ان کے ٹرپس کی تعداد ہے یہ کئی وزراء آزم اور کئی وزیر ان مخصوص صحابیوں کے بغیر پاکستان سے باہر کوئی ٹرپ نہیں کرتے وہ جاتے ہیں سرکاری خرچے پر رہتے ہیں انجوائے کرتے ہیں پھر واپس آتے ہیں تو یہ اس طرح کے صحابی جب سرکاری عوضے لیں گے اور پھر یہ بتائیں گے کہ صحابت کیا ہوتی ہے تو صحابت کا فٹے مو یہ پاکستان میں ہی کر سکتے ہیں ڈائیکارنمسٹ کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں اب وہ چڑھا رہا ہے ہر تھوڑی دیر بعد زلزلہ آتا ہے نا بڑا پھر آفٹر شاکس ایک دو تین چار یہ سلنگی صاحب کے لیے آفٹر شاکس آ رہے ہیں اور جب تک ان کو چاہیے معافی مانگ لیں ایکانومسٹ سے اور ان کو یہ کہیں کہ بے گلتی سے اپنے آپ کو صحابی سمجھ بیٹھا تھا میں معافی چاہتا ہوں آپ ٹھیک کر رہے ہیں شاید ان کو معافی مل جائے ورنہ وہ چھیڑیں گے اب ان کو چڑھائیں گے ایک تو یہ دوسرا دیکھیں دوزار اکیس کی غالباً بات ہے مجھے کال آئی ایوان صدر سے اس میں مجھے آپ کو پتا ہے رہا صدر پاکستان کے ساتھ بھی ایک پورا سسٹم ہوتا ہے ان کے اے ڈی سی ہوتے ہیں ان کے ایم ایس ہوتے ہیں پورا وہ ان کا نظام ہوتا ہے مجھے کال آئی جی ایک کتاب کی تقریبے روح نمائی ہے تو آپ نے ایوان صدر تشریف لانا ہے اور اس میں آپ نے کوئی بات بھی کرنی ہے آپ نے میری ایک تقریب سنی ہوئی جس میں میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو تمہاری جمہوریت کا جنادہ نکل رہا ہے دروازہ کھولو دیکھو تمہاری جمہوریت کا جنادہ نکل رہا ہے اسے لگتا ہے کہ اس کی آواز کو اس کے خیالات کو باندھ کے نہیں رکھا جا سکتا بڑی بڑی فصیلوں کے پیچھے اس کی سوچ کو قید نہیں کیا جا سکتا یہ بات لوگ ابھی کوٹ کر دیتے ہیں مختلف پولیٹیکل لوگوں پہ ایکچولی میں نے یہ بات کی تھی ڈاکٹر قاسم فتحو کے بارے میں انہوں نے ایک کتاب اور لکھی تھی اب یہ کون صاحب ہیں یہ آپ ڈاکٹر آسیا اندرابی صاحبہ جو ہماری ہم ان کو اپنی بڑی بہن سمجھتے ہیں پاکستانی آسیا اندرابی صاحبہ کی بڑی خدمات ہیں مقبوضہ کشمیر میں وہاں مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے میں انہوں نے بڑی قربانی دی ہے ان کے شہر تیس سال سے زائد ہو گئے ہیں نینسل منڈیلا سے نینسل منڈیلا سے لمبی ان کی قید ہے ڈاکٹر قاسم فتحو صاحب نیلسن منڈیلا سے لمبی ان کی قید ہے یعنی آپ مثالیں آپ چھوڑ دیں آپ یہ مثال بھی ایک لینے وہ ایک مجاہد جو اپنی آزادی کے لیے اپنے حقوق کے لیے اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہا ہے وہ لگ بک تھی اس دن وہ انتیس سال ہوئے تھے آج انتیس نہیں ہیں آج دو سال اس کو بھی گزر گئے ہیں تقریر کو دو ڈھائی سال تو وہ ان کو تقریباً اکتیس سال کے قریب ہو گئے ہیں یا اس سے زیادہ ان کی ایک اور کتاب ایک اور میں کہہ رہا ہوں تو اس سے پہلے بھی ان کی کتابیں تھی بھارت سے زیادہ کوئی ظلم کر رہے پاکستانیوں کے مطابق جو پاکستانی ہے ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر اس زمین پہ کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے کسی قوم کے اوپر تو وہ بھارت کر رہا ہے کشمیریوں پہ یا اسرائیل کر رہا ہے ہمارے فلسطینی بھائیوں پہ یہ دو ہی مثالیں ہم دیتے ہیں نا دنیا میں تو بھارت کی قید میں ایک آدمی کتابوں پہ کتابیں لکھ رہا ہے اور وہ چھپ رہی ہیں اور ہم اپنے ایوانے صدر کے اندر بلا کے اس کو رسپیکٹ بھی دے رہے ہیں کوئی نہیں بولنا اور بھئی دنیا لکھتی ہے کتابیں احسان اللہ احسان کا انٹریو نہیں ہے آپ لوگوں نے دیکھا کون تھا وہ اس کا جرم کیا تھا بھئی ہم نے دیکھا انٹریو اس کو رائٹ ملا کہ وہ آ کے اپنی بات کرے ٹی وی کے اوپر اس نے اپنی بات کی کئی باتیں اس نے ایسی بھی کی جس سے میں اختلاف کرتا ہوں کئی باتیں اس کی اچھی بھی لگ رہی ہوں گی لوگوں کو سننے والوں کو تو وہ بھی تو چھپ گیا تب تو کوئی نہیں بولا اب جو لوگ حصے دار تھے ان چیزوں کے یا جو کہہ رہے تھے اس وقت اب وہ صحافی چلانگیں مار رہے ہیں لمبی لمبی کہ جناب عمران خان نے آرٹیکل کیوں لکھ دیا اوپئی دنیا میں پریکٹس ہے لکھنے پڑھنے والے بندے لکھتے ہی ہوتے ہیں لکھنے پڑھنے والے بندے لکھنے پڑھنے کا ہی کام کرتے ہیں وہ یہی کام کرے گا اس کو آپ یعنی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ انفرمیشن چھین لے اس دور میں کسی سے وہ اگر قید میں ہے اس کو انفرمیشن بل رہی ہے وہ اس کا انیلیسس تو کرے گا اور اگر وہ کچھ لکھ رہا ہے اور وہ پبلش ہو جاتا ہے اس میں پرابلم کیا ہے کیا بھٹو صاحب کی کتابیں نہیں آپ پڑھتے یا اور مولانا مدودی صاحب نے جو قرآن پاک کی تفسیر لکھی اس کا ایک میرے پاس ایک ایک جلدیں میرے پاس ہیں اس میں شروع میں انہوں نے کچھ لکھا انہوں نے کہا کہ میرا یہ کام بار بار رک جاتا تھا تو اس مرتبہ میں لمبا گرفتار ہوا ہوں تو میں اب یہاں پہ اپنے اس نیک کام کو بڑی توجہ کے ساتھ اور غور کے ساتھ اب اس کو کر پاؤں گا پھر انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا کچھ جو معاون تھے مدد کر رہے تھے میں نے وہ تحریر کہیں پڑھی تفسیر پڑھنے سے پہلے اتنا نیک کام انہوں نے کیا کیا ان کو کوئی اجازت چاہیے تھی اس کام کو کرنے کے لیے آپ سب کے اپنے اپنے افکار ہوتے ہیں نواز شریف پرابلم کیا ہے دیکھیں ورلڈ ریکارڈ ملاقاتوں کا نواز شریف کے پاس ہے گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آپ دیں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ریکارڈ لگ جائے گا ملاقاتوں کا گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نواز شریف کے پاس ریکارڈ ہے جیل میں ہم نے نکالی تھی ایوریج بیس کے قریب ملاقاتیں روز کی نکل رہی تھی حالانکہ کچھ دن چھٹی بھی ہوتی ہے ملاقاتیں نہیں ہو سکتی ہیں بیچ میں لیکن نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ ریکارڈ ہے ملاقاتوں کا تبہ ہی ملاقاتیں میاں صاحب نے فرمائی ہے جیل کے اندر صحافیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں دوست وہ کہتے ہیں چودہ پندرہ بندوں کا ایک پورا وہ بنتا تھا ایسے دائرہ ارسیاں لگتی تھی دنیاں صاحب تیہ کرتے تھے لسٹ آتی تھی کہ اس کو بلالو اس کو بلالو جس بندے نے لسٹوں پر گھڑ لگائے ہو اور کراس لگائے ہو اس کو کیا پتا آرٹیکل کیسے لکھتے ہیں ان کی ٹوٹل کا آرکردگی جیل کے اندر جو لسٹ باہر سے آتی تھی لکھ کے اردو زبان میں اس کے اوپر کراس یا گھڑ لگانے کی ہے وہ کہاں سے آرٹیکل پڑھ نہیں سکے یا کبھی تو لکھیں گے یہ آرٹیکل دوسرا شباز شریف صاحب کا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دپیر کا کھانا نیچے لکھا ہوئے جناب مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے سید مند آدمی اتنا نہیں کھاتا میں نے اس پر وی لاغ کیا تھا اس دور میں ان کی اپنی رائٹنگ کا میں نے دیکھا تھا سید مند مند آدمی اتنا کھانا نہیں کھاتا جو رائیوینڈ میں بنا کے ان کی لسٹ جاتی تھی ان کے ملازم لے کے ناشتے کے ٹائم جب آپ کھانا کھا لیں نا گھر میں آپ کو کوئی پوچھے آپ نے دپیر میں کیا کھانا تو آپ کے لئے ہیں دپیر میں پوچھیں پیٹ بھرا ہو تو بندے کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ کیا کھانا ہے وہ ناشتے کے ٹائم جو لسٹ بناتے تھے نا دپیر کے اور رات کے کھانے کی وہ میں نے دیکھی ہے اب کھانوں کی لسٹیں بنانے والے ملاقاتوں کی لسٹیں فائنل کرنے والے جب یہ دیکھیں کہ ان کا مخالف آرٹیکل لکھ رہا ہے بھائی غش تو پڑھیں گے اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے وہ سارے دوست جو بہت پریشان ہیں میں ان سے ہمدردی کر سکتا ہوں کیونکہ لیڈر کے نام پہ ان کو ایک ایسی آئٹم ملی ہے جو آرٹیکل نہیں لکھ سکتی بلکہ اگر وہ خود لکھنے تو وہ اس کو پڑھ نہیں سکتی کیا لات